بہت خوب بہت خوب بہت خوب تو زندگی اور خوبصورت ہو جاتی ہے کئی دوست میرے کہتے ہیں کہ ہسی کے لیے کس وشے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں ہسی کے لیے کسی وشے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہسی تو ایک ایسی چیز ہے جو کہیں سے بھی نکال لی جا سکتی ہے جیسے مرتیو ہسی کا وشے نہیں ہے لیکن ہاتھ سے تو کہیں بھی پیدا ہو سکتا ہے جیسے ہندوستان میں پتھا ہے نورملی جب کوئی مرتا ہے تو اسے لے جاتے ہیں ہمارے محلے میں ایک مر گئے تو جلانے کے لیے ایک نبے سال کے بوڑے بابا بھی چلے گئے تو جلانے والے نے ان سے ہی پوچھ لیا بابا آپ کی کیا عمر ہے بولے نبے سال بولے اب گھر جا کے کیا کرو گے مرتیو ہاتھ سے کہا وشے نہیں ہے لیکن ہاتھ سے کی مرتیو کبھی نہیں ہونی چاہیے بہت خوب اور ہسی ہمارے جیون سے کئی جا بھی نہیں سکتی مر بھی نہیں سکتی حسانہ کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی ہیں وہ لوگ جو خود بھلے غموں کو پالتے ہو لیکن آپ کو حسانہ کے لیے نکل پڑتے ہیں اپنے گھروں سے اور آپ کے چہروں پر مسکرات اور تبسم بکھیر کے چلے جاتے ہیں ایسے ہی تین ساتھی ہمارے ساتھ ہیں جو لے کے آئے اپنی جھولی میں بہت ساری قویتہ ہیں جن کے پاس قویتہ ہیں جن کے پاس تھاک ہیں جن کے پاس مسکرات ہیں جن کے پاس تبسم ہیں اور جن کے پاس آپ کے لئے بہت ساری خوشیاں آئے اور میں جانتا ہوں جب آپ انہیں سنیں گے تو آپ بے ساختہ کہہ اٹھیں گے کہ بہت خوب لیکن ابھی آپ مجھے یہ تو کہیے کہ شیلے جی ان سے پریچے تو کرائیے تو چلیے میں پریچے کرا دیتا ہوں ان کا یہ جو تینوں یہاں بیٹھے ہیں سب سے پہلے جو بیٹھے ہیں منوہر منوہ جن کا نام ہے اور مدر پردیش میں ایک جگہ ہے کٹنی کٹنی میں یہ رہتے ہیں اور منوہر جی آپ ایسے ہی بیٹھے ہیں جیسے شوک سبا میں بیٹھے ہیں نہیں نہیں آپ تھوڑا مسکرائیں گے ہمارے دیش کی جنت آپ کو دیکھنی جہاں مسکرائیاں یہ ان کی مسکرائیں یہ دیکھئے یہ منوہر منوہر کی مسکرائیں منوہر منوہر کے بارے یہ لخنوہ سے ہمارے بیچ میں آئی ان کا نام شکھا ہے شکھا شیواستو لخنوہ میں رہتی ہیں ہم زوردار تعلیم سکرائے کو شکھا شکھا شیواستو لخنوہ کے بعد ہندی حاصل کا ایک انوبام حسطاکشن جو وینگ کی قویتاؤں میں اپنا ایک الگ پہچان رکھتے ہیں وید پرکاش وید ان کا نام ہوتا ہے نئی دللی میں رہتے ہیں اور سارے دیش ہی نئی دنیا بھر میں اپنی قویتائیں سنانے جاتے ہیں وید پرکاش وید بڑی عدبوت قویتائیں لکھتے ہیں آئیے اور ایسے سے ویشوں پہ لکھتے ہیں جو ویشے آپ اور ہم کلپنا نہیں کرتے آئیے ہم سواگت کرتے ہیں وید پرکاش وید تو بھئی کہاں سے شروعات کی جائے ماندور منوز جی آپ کٹنی سے بڑی دور سے ریل سے چل کے آئے ہیں آپ کے کیسے کیسے انوبہ ہوئے جارا ہمیں بتائیں گے بلکل بتاؤں گا تو جارا آئیں جارا اس کے لیے آئیے جارا ہم ماندور منوز جی کے لیے زور دات آگے ہیں پتنی نے کہا ڈاکٹر کے ہاں جانا ہے تھوڑا سا چیک اپ کرانا ہے کام پتنی کو ڈاکٹر کے ہاں لے جا کر میں نے کہا دکھائیے اس نے رونی سی صورت بنا کے کہا آپ آگے آئیے میرا تو بہانہ تھا دراصل آپ کو دکھانا تھا ڈاکٹر صاحب ایک کوئی سممیلوں میں جاتے ہیں سپتاہ میں دو دن کے لیے گھر آتے ہیں مہینے میں بیس دن باہر رہتے ہیں لگاتا ریل یاترا کے واتا ورن کو سہتے ہیں اس بار گھر آتے ہی کمال کیا چار پھٹ چوڑے پلنگ کو کات کر دو فٹ کا کر دیا اٹیچی کو سانکل سے باندھ کر تالہ لگاتے ہیں تکیے میں ہوا بھرتے ہیں چپلے سے رہانے رکھتے ہیں گمرے کا ٹیوب لائٹ الگ کیا اس کی جگہ جیرو وات کا بلو لگا دیا ٹیپ ریکارڈر سے انوب جلوٹا کا کیسٹ نکال ریلیوے اناؤنسمنٹ گاڑی چلنے کی دھونی گھنٹی کی گھنگھراہٹ گرم چاہ سموسا کی کرکس آواز کا کیسٹ لگاتے ہیں مون فلی کے چھلکے اور بڑی سگرٹ کے ٹکڑے پلنگ کے چاروں اور پھیلاتے ہیں میں تو رات بھر جاگتی ہوں اور یہ آرام سے سو جاتے ہیں پتا نہیں کہ ایسی جندگی جیتے ہیں کپ میں چاہ دو تو کلھڑ میں پیتے ہیں ایک رات مہمان آئے تو میں نے انہیں جگایا انہوں نے کروٹ بدلی اور میرے ہاتھ میں ریلیوے ٹکٹ اور پچاس روپے کا نوٹ تھمایا میں نے کہا یہ کیا ہے تو بولے آپ ہی رکھ لینا رسید نہیں بنانا چار رات کا جاگہ ہوں کٹنی آئے تو خیال سے اٹھانا پتا جی سے دہیج میں ملا سوپا سیٹ آدھے داموں میں بیچائے بدلے میں دو لمبی سیمنٹ کی بینچ خرید لائے ایک رات ان کے پاس آ کر بیٹھی انہوں نے پاؤں موڑے اور کہا آرام سے بیٹھئے ڈاکٹر ساپ بتانے میں سرم آتی ہے لیکن علاج کرانے میں سرم کیسی اب آپ سے کیا چھپانا ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا بہن جی آپ کو کہاں جانا ہے چائیں ٹیبل پر کھانا کھانے سے منہ کرتے ہیں پوڑیا مٹھائی کے ڈبیم بھرتے ہیں سبجی پلاسٹک کی تھیلی میں رکھتے ہیں پھر اپنے دو پھوٹیا پلنگ پر بیٹھ کر کھاتے ہیں پتا نہیں کیوں بیچ بیچ میں ہلتے بھی جاتے ہیں نیچے کھالی ڈببہ فیک کر نیچے کھالی ڈببہ فیک کر وہیں ہاتھ دھوتے ہیں پانی کی کپی پلنگ کے پاس والی کھڑکی پر لٹکاتے ہیں اور ریلوے ٹائم ٹیبل پڑھتے ہوئے آرام سے سو جاتے ہیں ایک رات میرے بھائی اور پتا جی آئے دونوں ان کی حرکتوں سے لجائے رات میں بھائی نے ان کی اٹیچی جراسی کھرکائی یہ چلائے جنجیر کھیچوں چوری کرتے سرم نہیں آئی سبح سبح بوہے پتا جی جلدی اٹھ کر نہانے جا رہے تھے بالکنی پر ان کے پاس والی کھڑکی سے آ رہے تھے انہوں نے کھڑکی سے ہاتھ ڈال کر انہیں جگایا انہوں نے گسے میں کہا ہے اس طرح مت جگاؤ یہاں کچھ نہیں ملے گا ماف کرو بابا آگے جاؤ پتا جی آگے گئے تو انہیں واپس بلایا ان کے ہاتھ میں اٹھنی دی اور پوچھا کونسا شٹیسن آیا ان کا عجیب کارنامہ ہے ایک پر ایک ہنگامہ ہے ابھی کبالی کے ہاں سے ایک پرانا ٹیبل فین مانگوایا چھت پل لٹکے اچھے خاصے سیلنگ فین کو اتار کر اس کی جگہ پرانا ٹیبل فین لٹکایا اسے چالو کرنے وچتر طریقہ اپناتے ہیں جیب سے کنگ ہی نکالتے ہیں اور پنگا گھوماتے ہیں انہوں نے انہوں نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا ہے گھر کو ویٹگ روم اور بیڈ روم ہم کو ریلوے کمپارٹمنٹ بنا دیا ہے ان کے ساتھ زندگی کیسے کٹے گی ہمیں سوچ کر ڈڑتے ہیں اور یہ ساتھ جنم کی بات کرتے ہیں ہم تو ایک ہی جنم میں پشتائے اور بھگوان کسی یوتی کو ایسی ریلی آترا کرنے والے کوئی کی پتنینہ بنائے بھائے بہت خوب مانوان مانوز جی آپ بھی بڑی ریلی آترا کرتے ہیں تو کیسی بھابی جی ٹھیک ہے ابھی تو ٹھیک ہے فلال فلال ٹھیک ہے میں تو اس درش کی کرشتہ کرتا ہوں جب آپ ہلتے ہوئے کھاتے ہوگے مطلب کمال مزہ آتا ہوگا آدمی کی عادت نہیں جاتی ہے لیکن آپ کی ایک عادت ہے کہ آپ بہت خوب سنتے ہیں اور میری ایک عادت ہے کہ میں بیچ میں کچھ دیر کے لیے جاتا ہوں میں اصل میں شکھا سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ وہ آ کے کون سی غزل سنائے گی بس میں یوں گیا اور یوں آیا تب تک کہتے رہیے بہت خوب لڑا ہے ہم بھائے ہم منوہر منوڈ جی کی قوتہ سنن کے بڑا عالم دو اٹھا رہے تھے دلوں کے میل کے کھیل کی کہانی جب قوتاؤں میں ہوتی ہے تو لوگ اسے غزل کہہ دیتے ہیں اور ایسی ہی غزل کی شاعری کرنے والی گیت سنانے والی مکتق سنانے والی شکھا شریباستف ہمارے بیچ میں تو میں چاہتا ہوں شکھا ذرا ہائیں اور ہمیں کچھ سنائیں ہم کوردہ ہائیں ہماری پیر کبھی گیت گنگناطی ہے ہماری پیر کبھی گیت گنگناطی ہے کبھی خوشی بیرے عشقوں میں ڈوب جاتی ہے کبھی خوشی میرے عشقوں میں ڈوب جاتی ہے جیت جاتی ہے شکھا رات کے اندھیرے سے مگر یہ دن کے اجالے سے ہار جاتی مگر یہ دن کے اجالے سے ہار جاتی اپیار محبت کی بات کرتی ہوں شنگار کے قویتریوں سرنا آپ سب اور آپ بھی ہم درد محبت کا جو پالے نہیں ہوتے ہم درد محبت کا pasalai نہیں ہوتے اور یہ شیر بھی سنیے گا کہ دنیا اسے آشک نہیں کہتی ہے کبھی بھی کہ دنیا اسے آشک نہیں کہتی ہے کہتی ہے کبھی بھی دنیا اسے آشک نہیں کہتی ہے کبھی بھی کہتی ہے کبھی بھی جس کے بھی آہاں پاؤں میں چھالے نہیں واہ 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 جس کے بھی آہاں پاؤں میں چھالے نہیں ہوتے اور اپنے من کا شیر کہتی ہوں سننا آپ سب ہی اپنا بھی ہر ایک لمحہ گزر جاتا سکون سے اپنا بھی ہر ایک لمحہ گزر جاتا سکون سے اپنا بھی ہر ایک لمحہ گزر جاتا سکون سے جاتا سکون سے یادوں کا تیری روگ جو پالے نہیں ہوتے یادوں کا تیری روگ جو پالے نہیں ہوتے ہم کو یہاں پہچاننے والے نہیں ہوتے اور یہ شیر بھی مٹ جاتی جہاں سے میری پہچان کبھی کی مٹ جاتی جہاں سے میری پہچان کبھی کی مٹ جاتی جہاں سے میری پہچان کبھی کی پہچان کبھی کی ہم درد محبت جو سمحالے نہیں ہوتے واہ 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 ہم درد محبت کا جو پالے نہیں ہوتے ہم کو یہاں پہچاننے والے نہیں ہوتے اگر دیش کو نیتاؤں کے بھرو سے نہیں چھوڑتے تو دیش میں اس طرح گھوٹالے نہیں ہوتے اگر ہم انہیں صدار دیتے تو وہ فورس نہیں ہوتے حوالے نہیں ہوتے ہم یہ درد محبت کا پالے نہیں ہوتے زندگی میں شیر اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے آنکھے میں آپ کو اور طریقے سکھاؤں گا کہ شیر کس طریقے سے کہا جا سکتا ہے لیکن تب تک آپ ان کے شیر کے لیے کہتے رہیے بہت خود میں نے کہا تھا کہ میں جلدی آجاؤں گا تو لیجی میں آگیا تو آنکھے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وید پرکاش وید کی ایک عدبت حاصل سے قویتہ ایک ایسے وشہ پر لکھیوی قویتہ جو وہ خود بتائیں گے وید پرکاش وید آئیں گے اور قویتہ سنائیں گے شیخہ جی نے بہت شیروں کی بات کی میں صرف ایک شیرہوت کی بات کروں گا ملی کا شیرہوت بھگوان کسی کو ایسا سپنا نہ دکھائے جس میں ملی کا شیرہوت بھگوان کو پیاری ہو جائے آپ سج میں منائے وہ ٹھیک ٹھاک ہے صحیح سلامت ہے میں سپنوں کی بات کروں گا آپ اپنی امیدیں قائم رکھیں اور منوت جی آپ اگر بچی ہوں تو ان کی تو سر امیدیں ہی ہیں بھگوان کسی کو ایسا سپنا نہ دکھائے جس میں ملی کا شیرہوت بھگوان کو پیاری ہو جائے پر میں نے دیکھ لیا جناب اور دیکھتے ہی ایسا صدمہ لگا تھا یم راج کو ایک یم دوت امرجنسی میں میرے لیے بھیجنا پڑا تھا کویوں کا ہیروینوں پر مرنے کا یہ پہلا پریاس نہیں تھا میں تو اس معاملے میں بیس ہوئے نمبر پر کھڑا تھا پر مر کر ایک بات میری سمجھ میں آ گئی مدھوبالہ کے مرنے کے بعد منوت جی کو اٹیک کیوں پڑا تھا انہیں تو ڈاکٹروں نے بچا لیا اس لیے آج تک ڈاکٹروں کو کوشتے ہیں ارے ہتھیارو مدھوبالہ اوپر چلی گئی اور تم نے مجھے نیچے ہی روک لیا ایک ڈاکٹر بولا منوت جی اگر اوپر جا کر بھی آپ کو مدھوبالہ نہیں ملتی تو آپ کا دل نہیں ٹوٹتا منوت جی بولے مدھوبالہ جائے بھاڑ میں گھر میں جو للیتا پوار بیٹھی ہے اسے تو پیچھا چھوٹتا چا بات ہے چا بات ہے پھر میں اس معاملے کو جیدہ نہیں رونا چاہتا مدھوبالہ کے چکر میں اپنی ملیکہ کو نہیں کھونا چاہتا تو میں نے یمدوت سے کہا یمدوت بھئیہ جرا جلدی چلو نہیں تو ملیکہ والا یمدوت کافی دور نکل جائے گا پھر یہ میرا مرنا بھلا میرے کس کام آئے گا کیا بات ہے کیا بات ہے یمدوت چونکا بولا ملیکہ بھی آج ہی مری یہ کیا میں نے کہا ہاں سن کر وہے رونے لگا میں نے کارڑ پوچھا تو بولا اپنے مقدر کو رو رہا ہوں ایک یمدوت وہ جو ملیکہ کو کاندے پر بٹھا کر لے گیا ہوگا آ گیا اگر تھوڑی دیر اور نہیں آتا تو ان کا تو مجھے پتا نہیں میں تو مرا مرایا دوبارہ مر جاتا یمراج نے پوچھا ارے مورک اتنا سمیں کہاں لگایا یمدوت نے بتایا ان کا مند بہلا رہا تھا انہیں گھما فرا تہلا رہا تھا یمدوت کے ملیکہ کو گھمانے پر یمراج اندر ہی اندر جلا کیا بات ہے آج اسے پہلی بار اپنا یمدوت نہ ہو کر یمراج ہونا کھلا پھر جھیپ مٹاتے ہوئے ملیکہ سے بولا فیل مت کرنا ملیکے فیل مت کرنا ملیکے سچ ماننا میں نے تو پارکنگ سے بھینسہ نکال کر سٹارٹ بھی کر لیا پر کمبکس چطرگپ نے ٹوک دیا پد کی مریادہ کی دوہائی دے کر روک دیا ورنہ تمہیں لینے میں خود جاتا اور یہ تو تمہیں یہاں لے کر آ بھی گیا میں کبھی نہیں آتا پھر چطرگپ سے بولے جب کوئی راستہ نہیں دکھا تو یمراج نے فائل خود ہی اٹھا لی فائل دیکھ کر یمراج کا ماتھا بھن بنا رہا تھا کیونکہ چطرگپ گپت روپ سے فائل میں ملیکہ کا چطر بنا رہا تھا بڑھیا 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 یمراج برسے کہاں گیا ملیکہ جی کا لیکھا چطرگپت بولا مہراج لگتا ہے آپ نے انہیں میری آنکھوں سے نہیں دیکھا بھلا ان کا لیکھا لکھ کر کوئی کیا کر پائے گا یہ تو جہاں بھی جائیں گی سورگ ہو جائے گا جرہ کھول کر تو دیکھو پیج دو ساف لکھا ہے ان کی چھوڑو جو ان کے ساتھ مرے یعنی اس وید پرکاش کو بھی ایک فری کی سکیم میں سورگ بھیج دو سیلیش جی ان پنکٹیوں پر تو آپ کو تالیاں بجانی چیز بجائے یہ کہ آپ کے بیچ کا کوئی آدمی یودھشتری کے بعد پہلی بار ڈائریکٹ سورگ میں جا رہا ہے ایک فری کی سکیم میں وید پرکاش کو بھی سورگ بھیج دو سن کر میرے کانوں میں شہدفہ گھل گیا وہاں بیٹے چھل کے تو تو گری کے ساتھ تل گیا کیا بات ہے کیا بات ہے اور آپ کو کیا بتاؤں فرگ کا حال وہاں تو مچا ہوا تھا ملی کا کے نام کا بوال فرگ میں آتے ہوئے دیکھ کر ملی کا شیرہوت اندر تو اندر اس سے زیادہ جھوم اٹھا اس کا ہاتھی اے رہا ہے اگر مہاوت نے ترنت انکش نہیں لگایا ہوتا تو پٹھے نے اندر کو تو پٹک دیا ہوتا اور ملی کا کو لپک لیا ہوتا کیا بات ہے ملی کا کے سواگت کا درش دیکھ کر لوہا ماننا پڑے گا اندر کے برین کا مین گیٹ پر خود کے ساتھ کھڑی کر رکھی تھی پور تپشہ توڑک سندری مین کا پور تپشہ توڑک سندری اور درشے اس لیے کمال تھا کیونکہ بیچاری کے ہاتھوں میں اس بار اندر کا ہاتھ نہیں آرتی کا تھال تھا اندر پریچہ کراتے ہوئے بولا ملی کا جی کیا تم انہیں نہیں جانتی یہ ہے ہماری مین کا آنٹی آنٹی مین کا بولی نئی کو دیکھ کر بھاوناؤں میں مت بہو پلیج آنٹی مت کہو اور پھر آرتی اتارتے ہوئے ملی کا کے کان میں بولی میں انہیں اچھی طرح جانتی ہوں ابھی تو اپنی لچھے دار باتوں سے ماملے کو جما دیں گے پر روگی دس سال بعد جب یہ اتھال تیرے ہاتھ میں تھما دیں گے ملی کا آگے بڑھی تو کسی نے پھینک کر چھڑی اس کا راستہ روکا ملی کا نے ٹوکا راستہ چھوڑو آواز آئی پہلے تپشہ توڑو پہلے تپشہ توڑو اور نہیں تو کم سے کم پاس آ کر کھچوا لو ایک چطر کیونکہ تم ہو وشو ملی کا اور میں ہوں بہت 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 بہ اکیلے تم ہی نہیں ہوں سورگ میں اور بھی رشی ہیں اکیلے تم ہی نہیں ہوں سورگ میں اور بھی رشی ہیں اس کاروک میں اپنی اور مڑواؤں گا بات ہو چکا اس بار تپشہ میں تنواؤں گا اور یہ دیکھ کر میں سوچنے لگا مجھے کیا پتا تھا میرا یہ قدم کیا کرڑا لے گا ملیکہ کو فلم والوں کے ہاتھوں سے تو میں نکال لایا تھا ان چلم والوں کے ہاتھوں سے بہت بڑیا صحیح بیت برکاش جی آپ نے کمال کر دیا یہ جو کہانی آپ نے سنائی آپ نے سوپن کی بھگوان نہ کریں ایسا سوپن آپ کا کبھی سچ ہو لیکن سوپن میں آپ بھی چلے گئے تھے ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہم سے دور جائیں کیونکہ اگر آپ اس طرح چلے گئے تو اس طرح کی قویتائیں کون لکھے گا اور قویتاؤں کی طاقت شبد کی طاقت کلم کی طاقت اکشروں کی طاقت آپ نے دیکھی یہ قویتائیں جو آپ کو کہیں گد گد آتی ہے بہت سارے سوال چھوڑ جاتی ہیں آپ کے ذہن میں بہت سارے پرشن کل بلاتے ہیں کیونکہ یہ ان کی وجہ بتاتے ہیں اس ملک کی عویفستہ کے خلاف اگر قویتہ بولتی ہے تو کئی محبت کی بات کرتے ہوئے غزل کانوں میں شہد کھولتی ہے یہ قویتائیں کئی آپ کو ہساتی ہیں کئی گد گد آتی ہیں کئی کارونک شبدوں سے رولاتی ہیں لیکن انت میں ایک ہی چیز آپ کے دلوں میں چھوڑ جاتی ہے بہت خوب بہت خوب